دوستو آج ہم آپ کو حضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں آپ کو معلوم ہے حضر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرح بھی خودی بکشا تھا آپ کو ہیتور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن آپ کو ہیتور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی وہ زار و زار رو رہی تھی آپ نے اسے رونے کا سبب پوچھا وہ کہنے لگی میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے کہ نہیں عورتیں مجھے پانچ ہونے کا تانہ دیتی ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ سن کر وہ عورت بہت روئی بہت تڑپی لیکن کیا کرتی کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس کے گھر کے پاس سے گزرا اور وہ صدا لگا رہا تھا کہ میں بھوکھا ہوں مجھے روٹی دے دو اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی فقیر نے کہا تو مجھے جتنی روٹیاں دے گی اللہ تجھے اتنی بیٹے دے گا تو اس عورت نے اس کو چار روٹیاں پکا کر دی اللہ کے فضل سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضر موسیٰ نے اس عورت کے گھر کے پاس سے چکر لگایا تو اس عورت نے حضر موسیٰ سے پوچھا کہ اللہ سے سوال کرو کہ تم نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ دیکھو میرے چار بیٹے ہیں یہ کیا معاملہ ہے آپ نے اللہ تعالی سے کوئی دور پر جا کر یہ سوال کیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹے ہیں تو اللہ نے آپ کو کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے لیکن پہلے آپ یہ ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی لیں اور اسے بستی میں جا کر میری لئے انسانیں گوشت لا کر دیں حضر موسیٰ نے پلیٹر چھوڑی لی اور بستی کی طرف آ گئے اور آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانیں گوشت مانگوایا ہے مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا آپ تمام بستے میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے آیا اور موسیٰ سے پوشن لگا کیا بات ہے موسیٰ آپ پریشان ہیں موسیٰ نے اس کو بتایا کہ اللہ نے انسانیں گوشت کی پلیٹ مانگوای ہے مگر کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے اس بندے نے جھوڑی اٹھائی اور اپنے جسند کے مختلف ٹکڑے کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیئے حضر موسیٰ نے یہ پلیٹ کوئی دور پر جا کر اللہ کے سامنے جب پیش کی تو اللہ نے کہا تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی اے موسیٰ تو بھی تو انسان تھا تو بھی اپنا گوشت کیوں نہیں دیا اور یہی تمہارے سوال کا جواب ہے وہ انسان جسے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا میں نے اس کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے دے دیے اے موسیٰ جب کوئی میری رحمے اپنا سب کچھ روٹا دے میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں سبحان اللہ دوستو اس کہانے سے ہمیں کیا سبق ملا یا آپ نے ہمیں کومنٹس میں بتانا ہے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زنیرہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کرنا نہیں بھولنا شکریہ